ایک سوداگر تھا اس کی بیوی بہت خوبصورت تھی اس کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے تھے سوداگر یہ بات جانتا تھا اس لیے اس نے اپنی بیوی پر پابندیاں لگا رکھی تھی سوداگر نے اپنے تمام ملازموں کو اپنا جسوس بنایا ہوا تھا سوداگر کو کاروبار کے سلسلے میں دو دو تین تین سال تک دور دراز کے ملکوں میں رہنا پڑتا تھا اس وجہ سے اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بہت فکر رہتی تھی ایک بار وہ ایسے ہی ایک تجارتی مہم پر جانے والا تھا کہ ایک رات پہلے وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور بولا جانے من میں جانے سے پہلے تمہیں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں جو ہمیشہ تمہارے جسم کے ساتھ چپکا رہے گا اور تمہیں میری یاد دلاتا رہے گا یہ کہہ کر سوداگر نے ایک لوہے کا کمر بند اس کی کمر کے گرد لپیٹا اور اس کو تالہ لگا دیا اور چابی اپنے گلے میں ڈال لی یہ چابی میں اپنے گلے میں ڈال کے رکھوں گا اس کی وجہ سے میں تمہیں ہر وقت اپنے قریب محسوس کروں گا سوداگر کی بیوی لوہے کے کمر بند کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ اس کے شہر نے اس کو بدکاری سے دور رکھنے کے لیے یہ اس کے گرد لگایا ہے یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور شہر سے بولی آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے اسی لیے آپ نے یہ سب کیا ہے میرے ساتھ کیا میں نے پہلے کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہے یا آپ کو شکایت کا کوئی موقع دیا ہے میں آپ سے محبت کرتی ہوں شہر نے کہا مجھے تم پر اعتماد ہے لیکن زمانہ بہت خراب ہے لوگ اکیلی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں نے اب تمہیں ان لوگوں سے محفوظ کر دیا ہے اب کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا سوداگر تو چلا گیا لیکن اس کی بیوی سخت تکلیف میں تھی جسمانی بھی اور ذہنی بھی کمر بند کی وجہ سے وہ خود کو ایک قیدی سمجھنے لگی تھی اور وہ سوچتی کہ میں کوئی اس کی گلام تو نہیں ہوں جو اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے اور یہ سب اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے تھا اگر وہ اتنی حسین نہ ہوتی تو اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا وہ اپنے شوہر کے سلوک کو یاد کر کے اور اپنے حسن کو آئینے میں دیکھ کر افسردہ ہو جاتی تھی بند کھڑکیوں اور دروازے سے باہر اسے کتنے ہی لوگوں کی آوازیں سنائی دیتی جو اس کے حسن کی شان میں قصیدے پڑتے تھے لیکن وہ کبھی باہر نہیں جھانکتی تھی کیونکہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی ان آوازوں کو سن کر اس کے ملازم بھی چکننے ہو جاتے تھے مگر کبھی کبھی اس کا دل کرتا کہ وہ کھڑکی کھول کر اپنے آشکوں کو دیکھے لیکن کبھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال بھی آتا کہ اس کے آشکوں میں کوئی بھی اتنا بہادر نہیں ہے کہ وہ اس محل کی انچی دیواریں پھلانک کر آئے اور اسے اٹھا کر لے جائے کبھی کبھی وہ اپنے اس خیال سے بہت تسکین حاصل کرتی کہ کوئی آئے اور اسے اگوا کر کر لے جائے کہیں بہت دور جہاں سے کوئی اس کو نہ دیکھ سکے مگر جب وہ کسی مرد سے جسمانی تعلق کا سوچتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ اس کمر بند کی وجہ سے وہ کسی مرد کے کام نہیں رہی تھی ایک مرتبہ سوداگر کی بیوی کے کانوں میں کسی گانے والے کی آواز آئی اس کی آواز میں ایسا درد اور سوس تھا کہ اس سے رہا نہ گیا اور اس نے اپنے ملازموں کو اپنے زیور دیے اور کہا کہ اس گانے والے کو بلا لو میں اس کا گانا سننا چاہتی ہوں مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آ رہی ہے وہ اس علاقے کا مشہور گانے والا تھا اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا لوگ اس کی آواز سن کر وجد میں آنے لگتے تھے لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کا عاشق تھا اور اس طرح بلائے جانے پر اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی محبوبہ اس کے سامنے ہے اس نے پوچھا اے حسینہ عالم میں آپ کی کون سی خدمت سر انجام دے سکتا ہوں سوداگر کی بیوی اس گانے والے کے مردانہ حسن پر پہلی ہی نظر میں عاشق ہو گئی تھی لیکن وہ ملازموں کی مجودگی میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی اس نے گانے والے سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے گم میں پریشان ہوں جس کے لوٹنے کی ابھی دو تین سال تک کوئی توقع نہیں ہے تم مجھے کوئی ایسی گزل سناؤ جس سے میرے دل کو تسلی ملے اس نے اس کو ایک بہتی درد بھری پرسوز آواز میں گزل سنائی جس کو سن کر وہ بہت حد تک مطمئن ہو گئی تھی اس گزل میں گانے والے نے اپنے دل کی بات بھی اس کو بتا دی تھی الگرز اب وہ روز ہی اس سوداگر کے گھر آنے لگا تھا اب ملازموں کو بھی تسلی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے شوہر کی ہی وفادار ہے ایک دن سوداگر کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ کی آواز میں اس قدر سوز کیوں ہے کیا تم کسی سے محبت کرتے ہو گانے والے نے کہا میرے والدین بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور میں جب سے ہی ادھر ادھر گوم پھر کے گانے گاتا ہوں مجھے موسیقی سے دلی رقبت ہے میں نے بے شمار عورتے دیکھی ہیں مگر میں کبھی کسی کے عشق میں مبتلا نہیں ہوا مگر یہ سچ ہے کہ تمہیں دیکھنے سے پہلے ہی تمہارا ذکر سن سن کر میرے دل میں تمہاری چاہت پیدا ہو گئی تھی ابھی وہ اپنے دل کی بات پوری بھی نہ کر سکا تھا کہ سوداگر کی بیوی نے اسے وہی روک دیا اس نے کہا میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں مگر میں اپنے شوہر کی پاک دامن بیوی ہوں میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی کہ تم کبھی کبھی یہاں آ جایا کرو تمہارے گانے سے میرے شوہر کی یاد تازہ رہتی ہے ایک دن وہ تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اپنے دل کی بات کر کے وہ زار زار رویا تھا کئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ دونوں اپنے جذبات میں بہت کچھ کر جانے کے خواہش مند ہوتے مگر سوداگر کی بیوی اپنی کمر کے گرد لگے اس تالے کی وجہ سے اسے اپنے جسم کے قریب نہ آنے دیتی تھی پھر ایک دن وہ دونوں جذبات کی روح میں اس حد تک بے گئے کہ سوداگر کی بیوی نے بھی اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی اور ساتھ ہی اس نے اپنی کمر سے لگے اس تالے کا بھی ذکر کر دیا جس کو سن کر گانے والے کو بہت غصہ آیا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح اس کو ازاد کرائے اس نے سوداگر کی بیوی کو کئی طریقے بتائے جس سے وہ کمر بن سے ازاد ہو سکتی تھی مگر اس نے اس کی ایک بات نہیں مانی جس سے وہ گانے والا بہت گم زیادہ ہوا اور پھر وہ کئی مہینے اس سے ملنے نہیں آیا وہ اچانک آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جڑی بوٹی تھی اس نے بتایا کہ مجھے یہ بڑی دور سے لانی پڑی تم اس کو روزانہ کھاؤ تو تمہاری کمر پتلی ہو جائے گی اور یہ کمر بند کھل جائے گا سوداگر کی بیوی نے وہ کھانا شروع کر دی ایک دن وہ طلاب کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ لوہے کا کمر بند اس کی کمر سے گر کر نیچے آ گیا وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اپنے پاؤں سے اسے ٹھوکر مار کر پھینک دیا ابھی وہ خوش ہو ہی رہے تھے کہ باہر سے کسی کے آنے کی اطلاع ملی اس نے اس آدمی کو بلاوا بھیجا اس نے آتے ہی کہا یہ سارے صندوق ہیرے جوہا رات سے بھرے ہوئے ہیں آپ کے شوہر نے ان کو آپ کو دینے کے لیے کہا تھا آپ کے شوہر کو ایک سامپ نے کاٹ لیا تھا ان کا انتقال ہو چکا ہے آپ کا نام آخری سانس تک اس کی زبان پر تھا مرنے سے پہلے ایک چیز اور تھی جو اس نے دینے کے لیے کہا تھا وہ چابی تھی اپنے شوہر کی موت کی خبر سن کر اس کی بیوی کو بہت رنج ہوا اور اس نے گانے والے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ وہ اپنی باقی کی زندگی اپنے شوہر کے ہی نام پر گزارنا چاہتی تھی